جی اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر نائلہ کنسلٹن گائنیکالجسٹ رائیویہ سپیشلیسٹ گائنی سیلیوشن کے فورم سے آج ہم نے انفرٹیلیٹی کے ایک ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے کیسے معلوم پڑے گا کس طرح سے پتا چلے گا کہ جو فولیکل بنا تھا اس سے ایگ ریلیز ہو گیا ہوا ہے ہمارے بہت سارے پیشنٹ ایگ مچورٹی کی تک نہیں پہنچ پاتے لیکن جب ایک تفایگ مچور ہو جاتا ہے تو پھر بھی جب پرگنسی نہیں ہوتی تو وہ پریشان ہوتے ہیں اس چیز کو لے کے کہ پتا نہیں ہمارا ایگ ریلیز بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو تین ایمپورٹنٹ ویز ہیں جس سے ہم پتا چلا سکتے ہیں کہ کیا آپ کا ایگ ریلیز ہوا ہے یا نہیں ہوا سب سے پہلا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ ہے سیریل سکیننگ سیریل سکیننگ میں ہوتا یہ ہے کہ ہم پیریٹس کے ڈے ٹین یا بعض اوقات ڈے ایٹ سائیکل کی لیندھ کے حساب سے ہر ایک ایک دن چھوڑ کے سکین کرنا شروع کرتے ہیں ٹی وی ایس کرنا شروع کرتے ہیں اور جیسے ہی انڈا مچور ہو جاتا ہے تو اس کے تقریباً ٹو ٹو ٹری ڈیز کے بعد پیشنٹ کو ایک دفعہ دوبارہ بلا کے دیکھتے ہیں کہ جو ایگ کے ریلیز ہونے کے دن تھے فولیکل کے رپچر ہونے کے دن تھے کیا ان میں فولیکل رپچر ہوا ہے جب فولیکل رپچر ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی ایگ ریلیز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے فولیکل فلوڈ نکل جاتا ہے اور ایگ جو ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے تو اگر وہ جو ایگ آپ کو نظر نہیں آ رہا اب اور اس کی جگہ پہ ایک کارپس لیوٹیم ٹائپ سٹکچر نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایگ ریلیز ہو گیا ہوا ہے تو پہلا تو طریقہ کار جس سے ایگ کے ریلیز ہونے کا پتہ چلائے جا سکتا ہے وہ ہے سکیننگ ٹرانس فیجنل سکین دوسرا طریقہ کار کچھ ایسی سٹرپس ملتی ہیں جب ایگ ریلیز ہوتا ہے تو اس کے سے پہلے ایک الہ کی سر جاتی ہے یعنی کہ سڈنی الہ 10 to 20 ٹائمز ہائر ہو جاتا ہے اپنے بیسیک لیول سے تو اس ہارمون کی سرچ کو انڈریکٹلی پتا چلا کے بھی یہ پتا کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا ایگ ریلیز ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس کے لیے الہ کٹے آتی ہیں ہم پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ اب آپ کا ایگ مچور ہو گیا ہے اب آپ الہ کٹ کے ذریعے سے الہ کو منیٹر کریں اور جب الہ کی کٹ کے اندر دو لائنیں آ جائیں تو سمجھ جائیں کہ اگلے 24 کھنٹے میں آپ کا ایگ ریلیز ہونے والا ہے ہم آپ کو کچھ ڈیز بتاتے ہیں ان ڈیز میں آپ نے الہ کٹوں کو یورین کے ڈرابس اس کے اوپر ڈال کے چیک کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ الہ ہارمون یورین کے اندر جو ہے وہ پشاپ کے اندر خارج ہوتا ہے اگر وہ الہ ہارمون کی سرج آ جاتی ہے یعنی وہ سڈنلی اپنے لیول سے 10 to 20 ٹائمز ہائر ہوتا ہے تو اس پہ دو نشان آ جاتے ہیں ایک کنٹرول ریڈ لائن اور ایک الہ کی لائن آ جاتی ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب ایگ is about to rupture یار ایگ rupture ہو گیا ہے تیسرا طریقہ کیا ہوتا ہے جیسے ہی ایگ rupture ہوتا ہے تو جو ایگ کا خول ہوتا ہے وہ کارپس لیوٹیم میں تبدیل ہو جاتا ہے اب جو کارپس لیوٹیم ہوتی ہے یہ ایک ہارمون پیدا کرتی ہے پرو جیسٹیرون اگر ہم پیریٹس کے day 21 اور day 22 کے اوپر سیرم پرو جیسٹیرون بلڈ کے اندر پرو جیسٹیرون کا لیول چیک کرتے ہیں تو اور وہ جو ہے وہ یوزیلی 1.5 سے آگے اور 2 سے اوپر آ جاتا ہے اور ہر لیب کا جو لیول ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے اگر وہ اس سے اوپر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایگ ریلیز ہوا ہے کارپس لیوٹیم بنی ہے اور اس نے پرو جیسٹیرون کو ریلیز کیا ہے تو لہٰذا تین میجر طریقے ہیں سیریل ٹی ٹرانس ویجنل سکائننگ جس میں ایگ بنے اور اس کے بعد وہ غائب ہو جائے اگلے سکین پر اوپر تو اس سے اس کا مطلب ایگ ریلیز ہو گیا ہے دوسرا طریقہ کار الہ کٹس کہ یورن کے اندر وہ الہ کے لیول کو لیبل کرے کہ اب یہ اتنا زیادہ ہائی ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اب ایگ ریلیز ہو گیا ہے اور تیسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ کا سیرم پرو جیسٹیرون بائیسویں یا کھیسویں دن کے اوپر شدلنی رائز کر جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایگ کے خال کارپس لیوٹیم میں تبدیل ہوئی ہے جس سے کہ وہ پیجسٹرون ہارمون نکلا ہے تو وہ کب ہوتی ہے جب ایگ فالیکل میں سے ریلیز ہو جاتا ہے تو یہ تین طریقے ہیں جس سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کا ایگ ریلیز ہو جاتا ہے اب ایگ ریلیز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پرگننسی کے صورت میں اگر ٹیوبیں کھلی ہیں ہزبن کے سیمن پیرامیٹرز پورے ہیں اور بچہ دانی کی انڈومیٹریم بیبی کو ایکسپٹ کرنے کے لیے ریڈی ہے تو حمل ہوگا اگر ٹیوبیں باندھنا تو ایکسپٹ کرنے کے لیے ریلیز ہوتا رہے اگر آپ کی فرزیلیزیشن ہی نہیں ہوگی اگر آپ کے ہزبن کے سیمن کاؤنٹ سے خاص لیول سے نیچے ہیں تو اس میں بھی سیمنز جو ایکٹیو سیمنز ہیں وہ کام ہیں سپرمز انڈے تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے اور یہ اگر سارا کچھ ٹھیک ہے اس کے بعد جو جوٹرز کے اندرونیت ہے کی مطائب بھی ٹھیک نہیں ہے جب ایمبریو بن کے ایمپلانٹ ہونے تک جائے گا تو وہاں بھی وہ ایمپلانٹ نہیں ہوگا میں کامنگ ویڈیوز کے اندر آپ کو انیمیشن کے ساتھ سمجھاؤں گی تاکہ چیزیں آپ کو مزید کلیر ہو جائیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ